بسم اللہ الرحمن الرحیم منکرین آخرت صرف دنیا کی زندگی کے طالب ہوتے ہیں پھر اس تے موضوعات تقیم القرآن جلد پنجم عنوان آخرت صفحہ دو سو دس سور نجم آیت وانتیس پس آئے نبی جو شخص ہمارے ذکر سے مو پھیرتا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو جو شخص ہمارے ذکر سے مو پھیرتا ہے ذکر کا لفظ یہاں کئی معنی دے رہا ہے اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے محض نصیحت بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا ذکر سننا ہی جسے گوارہ نہیں ہے اس کے حال پر چھوڑ دو یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو اور اسے سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ ایسا شخص کسی ایسی دعوت کو خبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا جس کی بنیاد خدا پرستی پر ہو جو دنیا کے مالی فائدوں سے بلندر مخاصد اور اخدار کی طرف بلاتی ہو اور جس میں اصل مطلوب آخرت کی ابدی فلاح و کامرانی کو خرار دیا جا رہا ہو اس خسم کے مادہ پرست اور خدا بیدار انسان پر اپنی محنت صرف کرنے کے بجائے توجہ ان لوگوں کی طرف کرو جو خدا کا ذکر سننے کے لئے تیار ہوں اور دنیا پرستی کے مرض میں مبتلانہ ہوں آخرت کو ماننے یا ناماننے میں انسان کا اپنا ہی فائدہ وہ نقصان مزمیر ہے پھر اس کے موضوعات تفہیم القرآن جلد پنجم عنوان آخرت صفحہ ایک سو سولہ سور خاف آیت سولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَخْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے خریب ہیں ہم نے آخرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم چاہے اس آخرت کو مانو یا اس کا انکار کرو بہرحال اس کو آنا ہے اور یہ ایک ایسا عمر واقعہ ہے جو تمہارے انکار کے باوجود پیش آ کر رہے گا انبیاء کی پیش کی تنبیح کو مان کر اس وقت کے لئے پہلے سے تیاری کر لوگے تو اپنا بھلا کروگے نہ مانوگے تو خود ہی اپنی شامت بلاوگے تمہارے نہ ماننے سے آخرت آتے آتے رکھ نہیں جائے گی اور خدا کا خانون عدل معتل نہ ہو جائے گا موسیقی